بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹھ ہوئے پنجاب کی سانسد کے اندر اس لیے کہ چودریوں نے بجٹ اجلاس سے پہلے ایک واضح بیان دیا تھا کہ ہم حکومت کے تحادیث ضرور ہیں لیکن کسی قسم کی قانون سازی میں شریک نہیں ہوں یہی وجہ ہے کہ بجٹ اجلاس سے قبل وفاقی قابینہ کے اجلاس میں ان کے وزیر نے شرکت نہیں کی اور باقیادہ دور پر انہوں نے اعلام کیا کہ ہم اس اجلاس میں شریک نہیں ہو رہے ہیں تو یہ بجٹ کی مرضوری جو ہے یہ بھی قانون سازی میں آتی ہے لہر ایک اس میں رائے شماری ہوتی ہے تو چودریوں کو تقریباً تین سال سے اس حکومت کے ساتھ بہت زیادہ تحفظات ہیں جبکہ قومی سحصت کے اندر جب بھی چودریوں سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کا بیبس پانٹی کے ساتھ یا آسف علی زرداری کے ساتھ اتحاد کا جو تجربہ ہے وہ کیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑا شامدار رہا ایسا پاکستان کی تاریخ کے اندر واقعہ موجود نہیں ہے کہ ہم ان کے اتحادی رہے ایک دو اور اڑھائی سال تک اور کبھی بھی ایسے معاملات نہیں ہوئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ احتجاج کی نوبت پیشے ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے ساتھ جب سے نصرم نیر کا اجازم کا اتحاد ہوا ہے تو تین سال ہونے کو ہیں اور ان تین سالوں کے اندر کتیس بار نرازگیاں ہوئی ہیں اور دھرازگیاں بھی اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ کبھی نیب کو حکومت نے لگا دیا چوزی پرویزلائی اور چوزی شجاعت حسن کے پیشے اور کبھی مونسلائی کے پیشے اور انہی پیشے ہونے لگیں اور پچاس سال پیشے کے معاملات کو نکالا گیا اور تاریخیں ڈالی جس سے بدمذگی پیدا ہوتے نہیں اب چکے ایک قویسٹن جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اسٹابلشمنٹ وزیراعظم کو پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہے کہ آس عثمان موزدار جو ہے اس کو تبدیل کریں پنجاب کے اندر اس کی موجودی میں کوئی پراغرس کا ریکارڈ کو شامدار نہیں مم سکتا ہے لیکن وزیراعظم ہے کہ وہ موسین ہے وہ اٹانے کو تیار دیں جبکہ بجٹ کی مرضوری کا مرلہ درپیش ہے اور جانگیر ترین فیکٹر جو ہے وہ بھی بڑا امپارٹڈ ہو گیا ہے قومی سمبلی کے اندر بھی انہوں نے اپنی سفارائی کی ہے دوبارہ سے اور وہ اپنے تحفظات اور مطالبات کی مستصل بات کر لی اور پنجاب کے اندر یہ تعداد جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی زدہ ہے کچھ تیس سے چالیس لوگ ہیں جو اپنی حکومت کے ساتھ ناناز ہیں اور بجٹ کے حوالے سے بھی ان کے بہت سارے مطالبات ہیں جن کو شاید حکومت پورا نہیں کر سکیتا اور دوسری طرف جو ہے وہ حمزہ شاہ بہر صلیف اور چودری پرویز علیہ کے درمیان بھی ملاقات ہوئی ہے بڑی تفصیلی ہے اور ان ساری ملاقاتوں کو جو سرسی علکے ہیں وہ بہت زیادہ امیت دے رہے ہیں کہ چودری پرویز علیہ جو ہے وہ یہ تیہ کر چکے ہیں کہ وہ ایک بار پھر پنجاب کے اندر بار سر اقتدار آئیں گے اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ مون کے تعاون سے آئیں گے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بسات کیسے پہلے والی جو ہے وہ لپیٹی جائے گی اور نئی بسات کیسے بچے جائے گی گو کے مسلم لیگ قائدیزم کے پاس دس سے بارہ امی پی ایز ہیں پورے پنجاب کے اندر لیکن ماضی کی کئی مسائلیں بھی موجود ہیں خصوصاً منظور ایمن وٹو جو کہ مسلم لیگ جویجو کے تھے اور ان کا اتحاد تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ان کے پورٹل سولہ ایم پی ایز تھے اور سولہ ایم پی ایز کے ساتھ انہوں نے پیپلز پارٹی کے باقی ایم پی ایز کے ساتھ ملکے تو ایک اتحادی حکومت قائم کی تھی اور وہ حاصل انہوں نے ڈلیور بھی کیا تھا اب بھی چودری پروید علی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ زبردست ہے کہ بیسیت وزیراعلا انہوں نے بہت زیادہ کام کی ہے پنجاب کے اندر جو جس کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا پجربہ اس لئے سے شامدہ رہا ہے کہ آہین کے اندر ڈیپٹی پرائیم میسٹر کی کوئی گنجائش ہی موجود ہوتی ہے لیکن جب چودری برادران نے مطالبہ کیا آسر والی زنداری سے کہ ہمیں ڈیپٹی پرائیم میسٹر کا وضع دیا جائے تو وہ ہمیں کہا جی آئی ویلکم ہم آپ کو یہ دے دیتے ہیں تو اس سے یہ جو کل کی ملاقات ہے اس سے بہت ساری قویسٹن اٹھ رہے ہیں کہ یا تو یہ ہے کہ آئندہ کا جو اللہ عمل ہے جو ساسی تجزیہ کارل یہ کہہ رہا ہے کہ آئندہ کے انتخابات جو ہے وہ تئیس کے بجائے بائیس کو ہونے کا اندار ہے تو اس کے لیے پہلے سے سب بندی کی جارہی ہے اور مختلف سے ایسی جماعتوں کے درمیان انڈرسٹرنے کا ایک محول پیدا کیا جارہا ہے جبکہ آسر والی زرداری نے تو پنجاب کو اپنا مستقل مرچہ بنایا ہے اور وہ لاہور میں بیٹھے ہیں مختلف سے ایسی افراد سے مڑاکاتیں کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی میں شمولین بھی لوگوں کی ہو رہی ہیں ایسے میں پرویز علائی جب وہاں پہنچے بلاورہوس میں تو خود آسر والی زرداری نے ان کو ریسیب کیا اور اسی طرح خود ہی ان کو گاڑی میں بٹھانے پر مرقصد کرنے کے لیے ہیں تو یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ جو سحسی اور اخلاقی روایات ہیں دونوں پارٹیوں کی یعنی مسلم ڈی قیدی عظم اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ پڑی مضبوط ہیں اور ان کی جو ریلیشنشپ رہی ہے ماضی میں اور اب بھی یعنی مسلم ڈی قیدی عظم پی ٹی آئی کی قادی ہونے کے باوجود کبھی بھی ہارڈ لائنر نہیں گئی پیپلز پارٹی کے حوالے سے اس نے ہمیشہ نرم گوشے اکتہائی تو ایسے میں یہ کہنا کہ پنجاب میں بجٹ کی منظوری کی فوراں بات تو بڑا اپسٹ ہو سکتا ہے یہ بے دس کیاس نہیں ہے اور اس میں جو ہے وہ کون کیا رول پلے کرتا ہے یہ دیکھنا ابھی باقی ہے یہ اگلے چند دنوں میں یہ بات بھی کلیر ہو جائے گی جو ہی بجٹ باقی بجٹ منظور ہوتا ہے اور پنجاب بجٹ منظور ہوتا ہے اور سشن شروع ہوتے ہیں یا سشن نہیں بھی ہوتے ہیں تو یہ جو تحریک ہے تبدیلی کی یہ پنجاب سے چلے گی اور وفاق تک جائے گی تو اب تک کے لیے اکھنے انڈا ملاکات کرتے ہیں اللہ